میں کراچی کا بڑا رومانٹک موسم ہو رہا ہے اور رومانٹک موسم میں یہ چیزیں بڑا مزا کراتی ہیں دیکھیں میں جیسے بہتا ہوں مجھے بھی میٹے اتنا پسند ہی لیکن یہ دو کلفی ہے نا چوکلیٹ کی یہ دیکھ کے میں آیا ہوں کھانے کے لیے اسلام علیکم دوستوں آہ سب کی دل کی جان میں ہو رزوان خان آج آپ کا بھائی آیا بھائی کیک والی کلفی کھانے کسی کی مسکراہٹوں پہ ہونے سا کسی کا درد مل سکی تو لے اٹھا کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار جینا اسی کا نام ہے جی ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں رات میں کیک والی کلفی بچپر میں ہم نے بادام کی کلفی فالسے کی کلفی تو بہت کھائی ہوگی لیکن آج ہم کھائیں گے کیک والی کلفی تو آئیں دیکھتے ہیں بنتی گسے اور اس میں چیزیں ڈلتی ہیں کیک والی کلفی جو ہے بننے جا رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین بھائی جو کہ ایکسپرٹ ہیں اس کو بنانے کے بہت یہ یاسین بھائی آپ نے کیا ڈالا ہے پہلے یہ پہلے میں نے آئل ڈالا ہے آئل ڈالا ہے آئل ڈالا ہے اب یہ کیا ڈال رہا آپ یہ اس کا بیٹھا ہے جسی سے یہ بنتا ہے اور یہ کلفی ایسی ہی کہ آپ سردیوں میں بھی کھا سکتا ہے جی بلکل گلہ تو خراب نہیں کرے گی یہ ایڈ میں بھی آپ نے کیا ڈالا ہے دوپارا یہ اچھی طریقے سے بے گو کرسپی ہو تو بندے کو پھانے میں مزا ہے یہ آپ نے پیک کر دیا ہے جی بلکل تو یہ کونسی مشین کلاتی اس میں آپ نے پیک کیا یہ ویفلز کی مشین ہے ہم نے باہر سے امپورٹ کروا یہ باہر سے مہنگوائی ہے یہ اصل میں ایسا ہوتا تھا وہ ہم لوگ کوٹنگ وغیرہ کروانے کوپی کوپی وغیرہ کوٹنگ کروا دیتا تھا اس کے بھی یہ مشین ہوتی دی وہ سائٹ اوزر چپکا دیتی دی یہ وہ تو نہیں ہے نہیں نہیں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے دوستو یہ دیکھ سکتا آپ کیک والی کلفری یہ مشین میں جا چکے ہیں اور یاسین بھائی یہ کتنی دیت تک اندر جو ہے بیک ہوگی یہ پانچ سے چھے منٹ بیک ہوگی اس کے پاس اس کے اوپر توپنگ سو جائیں گی ڈیوٹیلال چوکلٹ لگے گی پھر اس کی ٹوپنگ ہوگی پھر اس کے بعد تو مطلب یہ جو فلیورز ہوگا اس سے ساپ سے ٹوپنگ ہوگی اس سے ساپ سے ٹوپنگ ہوگی فلیورز ہی ہمارے پار کافی چھے کے چھے فلیورز آبیلیبل ہیں ہمارے پار کیرامل ہے آوڈیو ہے کھٹکٹ ہے ڈیری ملک لے لٹس ہے جیزان بھائی یہ ریڈی ہوگیا ہے اب ہم اس سے پھول نہیں جی کہ پانچ منٹ ہوگا ہے جی بلکل بھائی یہ کیا بنا دیا بہترین طریقے ساپ نے کٹنگ کی مجھے پینٹر بھی اچھے لگ رہے ہیں آپ مجھے کافی کام جانتے ہیں یہ آگیا بھائی باکس کے اندر اور ابھی اور بھی چیزیں اچھا یہ جو چوکلیٹ کا جو بنایا تھا کیمہ یہ آپ وہ ڈال رہے ہیں بڑی بہترین منا دیا بھائی یہ کیک والی کلفی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیا چیز ڈال لیں آپ یہ سرب ہے سرب سرب خاسی کا خاسی کا ہے کیسے بخار کا ہے اچھا سپیشل سرب ہے بھائی نہ یہ خاسی کا ہے نہ یہ بخار کا ہے یہ ہے کیک والی کلفی کا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا بھائی بہترین آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی دوستوں بڑے پیار سے تیار کی گئی ہے یہ کلفی اور اس کا نام ہے لولی ویفلز اس کا نام ریال نام کیا ہے تو دیکھیں میں نے نام رکھا ہے اس کا کہ کیک والی کلفی اس کا ریال نیم کیا ہے اس کا ریال نیم لولی ویفلز لولی ویفلز بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں لولی ویفلز جو ہے بڑی بہترین طریقے سے تیار کی گئی ہے اب ہم اس کو یاسین بھائی ٹیسٹ کریں گے اور پھر عوام کو ریویو دیں گے کہ یہ کیسا ہے میرے ہاتھ میں آ چکی ہے چوکلیٹ والی کلفی بچپن میں تو بہت کھئی ہے بادامی کلفی کھئی ہے برف والی کلفی کھئی ہے فالسے والی کلفی کھئی ہے تو آج چوکلیٹ والی کلفی کھا رہا ہے آپ کا بھائی اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کیسی ہے دیکھیں بھائی جسد بہتا مجھے بھی میٹے اتنا پسن نہیں لیکن یہ دو کلفی ہے نا چوکلیٹ گی یہ دیکھیں کہ ہم آئے ہوں کھانے کے لیے ایک وقت آئے ہوں تو پہلے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ لولی ویپرز بہت بہترین طریقے سے بنایا ہے اور جو اس پر بنانے کی جو ساری چیزیں وہ آپ نے دیکھی بڑی پیار سے بڑے طریقے سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹویسٹی ہے اگر میٹے کی بات پی جائے تو میں اتنا میٹے کھاتا نہیں ہوں لیکن یہ یہ اتنا میاری میٹے بنایا ہے میٹے کے شک سے بڑی پاچانی ہی ہونی چاہیی کہ میٹے میاری ہو تو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ بہت بہت میٹے ہویا ہے تو آپ کھائیں گے نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے تو بہت ہی بہترین آپ نے ٹیزیا ہے میٹے کو برقرار رکھا ہے کوالیٹی کو برقرار رکھا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی اس کے پرائس کیا ہے اس کے 180 پرائز 180 اور اسٹارٹ کھا سے 120 سے 180 تک 120 سے 230 تک لوٹس ہے وہ 230 180 سے 230 تک 120 سے 230 تک ایسا ہی ہے کہنے کا مطلب یہی ہے اسن بے میں تو کھا رہا ہوں جب آپ اپنے لوکیشن پر بمائیں پلیز ہم بانسروڈ پر لوکیٹے ہیں اور ہم نے گول پہ بھی اپنا رجیسٹر کھائے ہوگا ہے ہمارا انسٹرگرام پہ ہمارا بھی اپنا ایڈرز گیا ہوگا ہے ہمارا پینجو پہ آپ آئیں وہاں وزیٹ کریں آپ کو عشتہ لگے تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سب آئیں اور اس کو ٹرائے گریں نئی چیزیں اور جس طرح کا موسم میں کراچی کا بڑا رومانٹک موسم ہو رہا ہے اور رومانٹک موسم میں یہ چیزیں بڑا مزا کراتے ہیں تو آپ آسکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آسکتے ہیں دوستوں کے ساتھ آئیں گرپین کے ساتھ آئیں ایسا ہوتا ہوں گے لوگ آپ بلکل سب کو انوائٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رجبان خان کو اجازت ہے اپنا بہت زیادہ خیالہ کے لئے لائف کو انجوائے کریں چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ